بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فلسطینیوں کی مدد ہمارا شرعی اخلاقی اور انسانی فرض ہے تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فلرحمن صاحب دامت برکاتہ ملالیہ نے رابطہ عالم اسلامی کی زیر احتمام مکہ مکرمہ میں بین الاقوامی کانفرنس اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی جس دردناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہم سے وحدت و اتفاق کا تقاضی کرتی ہے آج فلسطین میں قابل سیجونی قوت عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے انسانی اقدار کو پامال کر رہی ہے بچوں عورتوں بیماروں اور بوڑوں کو قتل کیا جا رہا ہے ان پر ظلم و تشدد کے غیر انسانی طریقے اختیار کیا جا رہے ہیں اور ان کا سخت ترین محاصرہ کیا جا رہا ہے ایسے میں امت مسلمہ کی شرعی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے تحفظ کے لئے ضروری اقدامات اٹھائے فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے جس کا ہم پر حق ہے مسجد اقصہ کا ہم پر حق ہے فلسطینیوں کا ہم پر حق ہے ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کے لئے کمر بستہ ہونا ہوگا اسرائیل جس طرح امریکہ کی پشت پناہی سے انسان حقوق پامال کر رہا ہے اس کے بعد امریکہ کیسے دنیا کے سامنے انسان حقوق کی بات کر سکتا ہے ہمجی وتواطن کثیر من القوة العالمية معا دون ادناء اعتبار للقیم الانسانية حیث يقتلوا الاتفال والنساء والمرضا والشیوخ العجر ویقفرون بأفشع ادوات القهر والانضحاد ویفرض علیہم الحصار الخالق لیدعونا الى الارتفاع فوق ای خلاف المذہبی او فکری داخل الملت لانقاذهم وہذا واجبا وفرض شرعی وراخلاقی وانسانی لا عذر فيها مطلقا وإن لم ينقذهم اليوم لذواتهم فلننقذهم لذواتهم مولانا فاللرحمن صاحب نے مکہ مقرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر احتمام مسالک کے مابین وحدت کے عنوان سے بین الاقوامی کا انفرنس سے خطاب کیا جس میں دنیا بھار سے علماء اور دانشوروں نے شرکت کی ہے مولانا فاللرحمن صاحب نے مزید کہا کہ آج امت مسلمہ کو وحدت کی ضرورت ہے ہم دنیا بھار کے مہمانان گرامی سے کہتے ہیں کہ ہمیں مسالک کے درمیان پر بننے کی ضرورت ہے ہم اپنے روئیوں کی اصلاح کریں انہوں نے کہا کہ اعتدال اختیار کریں اور افرات و تفرید سے اجتناب کریں اختلاف کے اظہار کے لیے نرم رویے اختیار کریں تو وحدت کی طرف بڑا جا سکتا ہے مولانا فاللرحمن صاحب کا کہنا تھا کہ سعودی عرب آگے بڑھ کر قائدانہ کردار ادا کرے اور امت مسلمہ کا مشترہ کا فورم قائم کر کہ مشترہ کا دفاع کا راستہ اختیار کرے تاکہ ہم منظم ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکیں ورنہ ہر اسلامی ملک کو عراق، لیبیا، افغانستان اور شام جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ایک ایک کر کے ہمارا گلت دبایا جاتا رہے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں غیر ضروری امور میں الچھایا جا رہا ہے جس سے امت مسلمہ کے بجائے آرمی طاقتوں کا مفاد وابستہ ہے ہمیں پوری دانشمندی سے اپنے راستے کا ترجن کر کے امت مسلمہ کو مسائل سے نکالنا ہے اور مظلوم فلسطینیوں کا پشتے بان بننا ہے کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی جنرل سیکٹری مولانا عبدالغفور حیدری مولانا راشد محمود سومرو اور مفتی عبرار احمد بھی شریک تھے سائے بن نسبت بزرگ مولانا منیر کالینہ کا انتقال علمی حلقوں میں غم کی لہر ہزاروں سو اگواروں کی موجودگی میں نارلواری کبرستان میں تدفین تفصیلات کے مطابق کالینہ جامعہ مسجد کے سابق امام بن نسبت بزرگ عارف باللہ محجد سنہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا منیر صاحب ساتویں رمضان مبارک کو بعد نماز فجر دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہیں ایک دن قبل مولانا کے صاحبزاد مولانا عبدالرشید قاسمی مظاہری نے اطلاع دی تھی کہ والد گرامی کو دل کا دورہ پڑھنے کے سبب ونٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے لیکن آج انہوں نے اطلاع دی کی پیر کی صبح شریعت و سنت کی اتباہ وشات اور اپنے مشفے کو مہربان پروردگار کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں جیسے ہی مولانا محترم کے انتقال کی خبر سوشل میڈیا کے توسط سے عام ہوئی علمی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی مولانا مرہوم کی نماز جنازہ ان کے بڑے فرزند مولانا عطاولہ صاحب حلیمی کی اقتداء میں دھائی بجے کالینہ جامعہ مسجد میں ادا کی گئی اور تدفین مولانا مرہوم کی وسیعت کے مطابق ناریلواری قبرستان مصطفیٰ بزار میں عمل میں آئی ہے جلوس جنازہ اور تدفین میں علاقے کے علماء کی ایک بڑی جماعت کے علاوہ عوام کا ازدہام تھا ذرائع کے مطابق حضرت والا کافی دنوں سے گردے کی خرابی کی وجہ سے بیمار تھے جس کا علاج و معالجہ آخری دنوں حبیب ہسپتال کرلا میں جاری تھا اس محلق بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کافی کمزور بھی ہو چکے تھے جس کی وجہ سے اپنے تمام ترکاموں کی ذمہ داری چھوٹے بیٹے حضرت مفتی عبد الرشید صاحب قاسمی مظاہری کو سوم چکے تھے آپ کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ اصلاح نفس دین کی بقا قرآن کریم کی خدمت سنت کی اتباع و اشاعت کے لیے وقف تھی حضرت والا کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں آپ کے خلفاء اندرون ملک اور باہر ممالک ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں خدمت خلق اور تذکیہ نفس آپ کے ایک عظیم مشغلہ تھا جس سے ہزاروں افراد مستفیز ہوتے تھے سوم و صلات اور نظام الوقات کے بہت ہی پابند تھے بچپن سے ہی بہت نیک تحجت گزار باخلاک خوش مزاج سنجیدہ انسان تھے آپ کا ابائی وطن قصبہ چتی یوپی ہے پسماندگان میں بیوی چار بچے ہیں جو شادی شدہ اور عالم تین ہیں مولانا مرہوم کے وسال پر متقلم اسلام حضرت مولانا محمد الجاس کمن صاحب نے اپنے آڈیو بیان میں کہا ہے کہ اللہ تعالی حضرت والا کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کی تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے مولانا الجاس کمن صاحب نے کہا کہ بحمد اللہ تعالی حضرت کی بہت زیادہ خدمات ہیں متعلقین ہیں پوری زندگی دین کی خدمت میں گزاری ہے اللہ تعالی ان کی اولاد ان کے متعلقین ان کی دینی خدمات کو ان کے لئے صدق اجاریہ بنا دے انہوں نے کہا کہ میں اس موقع پر حضرت کی اولاد ان کے اہل خانہ سے تازیت کرتا ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں اپنے متعلقین سے اور تلامزہ سے بھی ان کی دعا مغفرت کی اپیل کرتا ہوں ہندو انتہا پسندوں کا نماز میں مسلم طلبہ پر حملہ پانچ زخمی تفصیلات کے بطابق بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد کی یونیورسٹی کے ہاشٹل میں ہندو انتہا پسندوں نے نماز کی ادائیگی کے دوران مسلم طلبہ پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں پانچ طالب علم زخمی ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق احمد آباد میں واقع گجرات یونیورسٹی کی کیمپس میں مسجد نہ ہونے کی وجہ سے وہاں زیر تعلیم غیر ملکی مسلم طلبہ ہاشٹل میں نماز تراویی ادا کر رہے تھے کہ ان پر مشتہل حجوم نے چھوڑیوں اور لاتھیوں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں پانچ طلبہ زخمی ہو گئے ہیں متاثرہ طلبہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ مشتہل حجوم نے ان کے کمروں میں داخل ہو کر حملہ کیا اور ان کے لیپ ٹاپ موبیل فونز اور موٹر سیکلوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے گجرات یونیورسٹی ہاشٹن میں قیام پذیر غیر ملکی طلبہ کا تعلق افریقی ممالک افغانستان اور ازبکستان سے بتایا جا رہا ہے ریاست گجرات کے وزیر داخلہ نے گجرات پولیس کی عالی افسران کو واقعہ میں ملوث افراد کو جلد از جلد گریفتار کر کے شفاف تحقیقات ممکن بنانے کا حکم دیا ہے دوسری جانے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور معاملے کی تحقیقات کے لیے نوٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں افغانستان میں ٹی ٹی پی کے مشتبے ٹھکانوں پر پاکستان کے فضائی حملے تفصیلات کے مطابق افغانستان میں علی عربیہ کے ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ پاکستان فضائیہ کے لڑاکت تجاروں نے افغانستان کے اندر فضائی حملوں میں پاکستانی طالبان کے مشتبے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے دوسری جانب افغانستان میں طالبان حکومت نے ان حملوں کی مضمت کی ہے اس حملے کے بعد دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے امریکی خبرسان ادارے اے پی کے مطابق پاکستان کی فوج کی جانب سے فوری طور پر اس پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ مکان افغانستان کے برمل گورنری میں قائم تھا اور پاکستانی طالبان کے لیڈر عبدالشاہ کی ملکیت میں تھا پچھلی رات پاک فضائیہ نے صبح خوص کے ساپیرہ کے علاقے میں بھی بمباری کی ہے یہ بھی مشرقی افغانستان کا حصہ ہے خیار رہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جو پاکستان کی سرحد کے نزدیک ہیں اور کئی پاکستانی قبائل بھی افغانستان کے اندر تاکہ علاقے میں رہائش رکھتے ہیں ان فضائی حملوں کے دوران خوص کے ایک تیجارتی مارکیٹ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ پاکسترحد سے متصل علاقے ہیں اور پاکستانی طالبان یہاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتے ہیں افغان طالبان کے حکام نے اسلام آباد کو خبردار کیا ہے کہ اس کی سرزمین پر حملوں کے بہت برے نتائج نکل سکتے ہیں کابل کا یہ بیان مشرقی افغانستان میں پاکستان کی فضائی حملے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں پانچ خواتین اور تین بچوں سمیت آٹھ افراد جامحق ہو گئے ہیں ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں جو پاکستان کی کنٹرول سے باہر ہوں گے بیان میں زبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ تقریباً تین بجے پاکستانی تجاروں نے پاکستان کی سرحد کے قریب صوبہ خوست اور پکٹیکہ میں شہریوں کی گھروں پر بمباری کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ طالبان حکومت ان حملوں کی شدید مصمت کرتی ہے اور اس غیر سنجیدہ کاروائی کو افغانستان کی خودمختاری کی خلاورزی اور حملہ قرار دیتی ہے بیان کے مطابق کسی کو بھی افغانستان کی خودمختاری کی خلاورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی طالبان ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کی جانب سے عبدالشاہ نامی شخص کو حدف کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تاہم وہ پاکستان میں ہیں ادھر افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حملوں کے جواب میں امارت اسلامیہ افغانستان کے سرحدی فورسز نے فرضی لکیر کے قریب پاکستانی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے وزارت کا کہنا ہے کہ ملک کی دفاعہ اور سیکورٹی فورسز کسی بھی جارہانہ کاروائی کے جواب دینے کیلئے تجار ہیں اور کسی بھی صورتحال میں اپنی علاقہی سالمیت کا دفاع کرے گی اسی کے زمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان کے پکتیکہ اور خوست پر پاکستانی فوجیوں کے حملوں میں خواتین اور بچوں کی شہادت کے رد عمل میں پاکستانی سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کر لیا ہے اور احتجاجی لیٹر ان کے حوالے کیا افغانستان کی وزارت خارجہ حملوں کی مضمت کے ساتھ پاکستان کو اگاہ کرتی ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان دنیا کی سپر پاورس کی خلاف آزادی کے لیے لڑنے کا طویل تجربہ رکھتی ہے اور اپنی سرزمین پر کسی بھی طرح کی جارہیت کو برداشت نہیں کر سکتی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نئے سویلین حکومت اور پاکستان کے عوام کچھ حلقوں کو اپنے غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور غلط پالیسیوں سے دو پڑوسی مسلم مالک کے درمیان تعلقات کشیدہ کرنے کی اجازت نہ دیں مولوی عبدالکبیر کی چینی سفیر سے ملاقات تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء نائب براہ سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے کابل میں چین کے سفیر جاوششنگ سے ملاقات کی ہے انہوں نے ملاقات میں کہا کہ امارت اسلامیہ چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرازم ہے انہوں نے واقعان روڈ کو دونوں مالک کے تعلقات میں بہترین پیشرفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس روڈ کی تکمیل سے اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں نمائع اضافہ ہوگا ملاقات میں چینی سفیر نے افغانستان اور چین کے درمیان تعلقات کی ترقی پر سور دیا اور کہا کہ ان کا ملک افغانستان کی سیاسی اور اقتصادی ترقی کی حمایت کرتا ہے ٹریفک حادثات کی روک تھام اور گاڑیوں کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء ملہ محمد حسن اخند کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں وزارت داخلہ کو سپریم کورٹ کی وزارت ٹرانسپورٹ ایوییشن اور وزارت فوائد عامہ کے تعاون سے چارہوں پر گاڑیوں کی رفتار کا تاجن کرنے کا ٹاسک سونپا گیا ہے اور مطالعہ کا حکام کو ضروری سامان فراہم کرنے کا منصوبہ بھی بنایا جا رہا ہے چینی سفیر کی حانیہ سے ملاقات غزہ پر اسرائیلی جارہیت پر تبادلہ خیال تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مضامت حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل حانیہ نے اتوار کے روز قطر میں جمہوریہ چین کے سفیر سے ملاقات کی ہے انہوں نے ملاقات میں غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی بربریت اور قتل عام کو روکنے غزہ سے قابل فوج کی واپسی بے گھر ہونے والوں کی واپسی اور پناہ اور تعمیرینوں کی ضروریات کی فراہمی پر سور دیا ہے حانیہ نے چینی وزارت خاجہ کے مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے شعبہ کے سفیر کے ساتھ تحریک کے ایک وفت کے ساتھ ریاست میں قطر میں چین کے سفیر زو کی مجودگی میں ملاقات کی ہے اس ملاقات میں حماس رہنما نے کہا کہ ہمارے مطالبات واضح ہیں ہم ایک آزاد مکمل خود مختار فلسطینی ریاست کی قیام کی سیاسی مقاصد اور فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق کام کر رہے ہیں تاکہ القدس پر مشتمل ایک آزاد فلسطینی ریاست اور حق خود ارادیت کا حصول ممکن بنایا جا سکے دونوں وفود نے غزہ کی پٹی کی صورتحال سے مطالق سیاسی اور میدانی پیش رفت اور فلسطینی عوام کو جس جنگ کا سامنہ ہے اس کو روکنے اور فوری انداد اور ریلیف پہنچانے کے طریقوں پر تبادریں خیال کیا اسماعیل حانیہ نے قتل و غارت فاقہ کشی کی صفاکانہ پالیسی قتل عام اور افرہ تفریح پیدا کرنے کی اسرائیلی قابل فوج کی کوششوں کو روکنے پر سور دیا تحریک رہنما اسماعیل حانیہ نے بھی دونوں دوست لوگوں کے درمیان قریبی تعلقات پر فخر کا اظہار کیا ہے انہوں نے سلامتی کونسل، اقوام متحدہ اور عالمی عدارت انصاف میں چین کی کردار کی تعریف کی اور ساتھی غزہ کی پٹی میں انسانی امداد بھیجنے کو سراحہ ہے چین سفیر نے فلسطین اور چینی عوام کے درمیان قریبی اور تاریخی تعلقات اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے چین کے مضبوط موقف اور فلسطینی عوام کے ازادی، خودمختاری اور ریاست کے جائز مطالبات کی حمایت کے عظم کا اعادہ کیا انہوں نے اس جنگ کو روکنے، فلسطینیوں کے قتل عام کو بند کرنے اور ان کی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ تحریک حماس فلسطینی قومی دھارے کا حصہ ہے اور چین اس کے ساتھ تعلقات کا خانہ ہے